اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تازہ بندہ کو حاج جاں عمرہ کر کے آیا ہوئے نا مدینہ جاں وہ تو کور لگے جاؤ ان وکھ رہے بھائے کہا تیرا مذہب تین نصیب میرا مذہب میں نصیب تو مدینہ گئے ہو میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہتا ہے پاک رسول دی پاک دی دی کبر بھیت کی پاک رسول دی دی دکھی مولا علیہ وسلم دیا دیا دکھی بازارہ دربارہ دا زندانہ جا رول دیا رہیا امام حسن علیہ وسلم دیا دیا دکھی جنہاں زندگی بار باپے جنازے جا لگ گئے ہوئے تیر نہ بھولے امام حسین دیا 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 حاد مو گئی سندگی جا وہاں ستوے امام دیا 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 رول گیا کوئی کدائی کوئی کدائی کبرانہ کبرانہ رلی گیا سادم رہ دیا ٹور گیا ہائے رضا ہائے رضا جنہاں پاک سینڈوں اس نے اجلے تلٹے گھار دا پرسدے میں تصیف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو گئے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت ربائی واسطے بھی سلوات پڑھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قوة اللہ باللہ حلالی الرجیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا عالی طیبین الطاہرین المعسومین وعلانت اللہ علی آدائے مجمعین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ آہ الرحمن الرحیم حسین ومینی وعنا من الحسین صلوات ماشاء اللہ جنہ ودود خرج کیتے ہیں اللہ رزق وسیع حدیث اس میں بڑی ہے بڑی مشہور جنہی ہر شیئر یاد ہے کی بھلا حسین ومینی وعنا من الحسین اس حدیث تھی اتنی بیس اتنے خطابات اتنے ذکر خطبان وائزین زاکرین اتنی بیس کئی کئی اشرے پڑے حسین ومینی تلیدہ وعنا من الحسین تلیدہ کئی کئی اشرے پڑے اشرے لیکن پھر بھی اس حدیث تھی گہرائی اتنا امام حسین علیہ سلام دی حزمت اور سمندر جاری اتنی گہرائی کسی انلدی نے میں اس حدیث نے گہرائی بیس نہیں کرنی میں تو ان دس صرف پہلی تو میری ملقات دس ایک یہ حدیث حضور نے کس موقع بیان فرمائی کیونکہ آیت واسطہ ہندہ شان نزول حدیث واسطہ ہندہ موقع شان نزول اچھا دس سک دو کہ ان ما یری دل اللہ ی زی وان کم ریش حل بیت وی تیر نازل ہوئے چھوک کر گئے حدیث کیسے آگ نہیں پڑھ لکھے ہو پانچ چادر تلے بیٹھے چلو سوکھی آیت پڑھ دینا یا رسول بل انزل الیک میں رب اللہ تف الف ما میدان غدیر اس ٹھیک میدان غدیر سارے نکٹھے کر اگلے پچھے بلاو پچھلے نکٹھے کرو پھر جناب بیان کرو حدیث فاتح ہی آگ سکتے ہیں مکہ ہی آگ سکتے ہیں لیکن اللہ نے چٹیل میدان دیکھ دوباری تاکہ نہ ماحول بھولے نہ پلانے ممبر بھولے نہ خطبہ بھولے نہ ہاتھ اٹھتا بھولے پھر آیت آیت مقصد میں رہے آئے آیت واسطہ ہندہ شان نزول حدیث واسطہ ہندہ موقع سارے کیونے بول حد فکا زربت علی یوم الخندق افضل میں بات سکلین کیونے فرما یا مدان خندق جیدل رسالت ماب سامنے آکھ مولا علی نے عمر دی والا جات پا کے رسول بات قدم اس رسول اٹھ کے بات چون کیا زربت علی یوم الخندق افضل میں بات سامنال بیان بات جتنا غدیر یہ تمام آئی اتنا یہ تمام اس واسطے بھی آئی مسجد نبی حضور خطاب فرما رہے ہیں اہت اہن شباب تہ خطبہ مسجد اوہ دروازہ کھلے جب ہکوی کھل دائی باقی سارے اللہ حکم اللہ بند ہو گئی ہک کھلا اکریم امام عدی تیس چھوٹا سن گھروں مسجد داخل ہوئے خطبہ شروع ہوں تو پہلے بھی آسکتے ہیں خطبہ خاتم ہوں تو بعد بھی آسکتے ہیں این دوران خطبہ تشریف لائے ہیں بھیج کوئی راز داخل ہوندے ہیں قدم لڑ کھڑائے کدی کدی نہیں لڑ کھڑا سکتے کدی لڑ کھڑانے جبھی راز ہے پھر امام حسین گرے کدی نہیں گر سکتے گر نہیں جبھی راز ہے صاحب دی تو اس پاس کند آئی رسالت باب دا اس پاس رخ آئی حضور نے آندے میں لٹھا قدم لڑ کھڑاندے میں لٹھا نال گردے میں لٹھا سارے صاحب بیٹھے کسے نہیں آکے جاؤ باب حسین چال مول علی بیٹھے انہوں بھی نہیں آکے جاؤ اپنے لگت نکے سار بھی نکے امام گردے گئے رسول پاگ نے خطبہ چھوڑ دی تا جو میان فرما رہے ہیں ان اتھائی چھوڑ دی تا نال ممبر چھوڑ دی تا اور قریصہ پڑھ دے پڑھ دے مجھل چھوڑ گئے اینڈ ٹور پڑھ دے تا تا ساڑھ گئے تو پوچھ سکتے ہو کیوں چھوڑ نہیں برپڑے دے پیچ مز آ رہے ساڑھ گئے اصحاب رسول پاک تو نہیں پوچھ سکتے پوچھ سکتے نہیں تا مندی کوئی نہیں منظر میں پورا بڑھا دی حضور اصحاب حضور پیچھے پہنچ گئے انہا صحاب رکھ جڑی دیا سارے اُدھے ہو گئے اینڈ کر کے بسم اللہ کر کے امام حسین چاہ کے پہشان نہیں دیکھ کہ صحاب دیکھو یہ حسین ہے ساب مطلب کہ سنو حسین و منی و ارام الحسین بندے سارے سنن نا ہکو جے نہیں ہندے حدیث تا ضرور بیان کر دی تک حسین و منی و ارام الحسین سنن سارے بابا جی برابر نہیں ہوتے ایک صحاب اٹھے ہاتھ خوش رکھ اٹھے جہاد دوگ ہاتھ بان کہتا سبحان اللہ مولا کمال ہو مولا اٹھے سنن حدیث سنن فرمان مولا مولا اکھ ہی جا حد ہوگئی اٹھا سنن بیان سارے متوجی ہوگئے کی پوچھنا چاہتا کہ حدیث نے چھوٹی پانچ لفظ حسین و منی و انا مین حسین امام حسین دو دفعہ استعمال کیتا حدیث چھوٹی دو دفعہ استعمال کیتا عربی علی جان دن حسین و منی و انا مین ہو اجو نیا میرے میرے میسیج نہیں دو کیوں استعمال کیتا فرمائے آسان تچنگا کیتا جنہ سارے پوچھ لے جو پوچھ لے میرے جواب سنن سکھ مولا مہت یار فرمائے اگر میری اس زبان تو پوچھے جس کے اللہ دیل کل پوچھے جو اصل قرآن میرے دل کردہ صبح تل شام حسین 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 میری زبان در نام حسین پھر اتھائیں کھلو کے اگلا جملہ کے نزی دیل پر یاد رکھ اتھائیں چاہا کے خلیات صاحب دیکھو خطبہ چھوڑ کے سکر توحید چھوڑ کے نمبر چھوڑ کے اتنا پچھے آ کے اتنے اتمام نالمہ امام حسین نواز سمجھ کے نہیں چاہا دو طرف سمجھ کے نہیں چاہا دیدہ پتر سمجھ نہیں چاہا سارے سن لو میں امام حسین نو دین سمجھ کے چاہا لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین مر بوس سے دے دے واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں حضور ممبر دے زین عبور کرنے آخری زین حضور جلو آف ایت بٹھال امام حسین اللہ سلام جیڑی گال اگر پہ کر دے انہوں اٹھائیں چھوڑ دیتا حالانکہ جیت گال رکے پھر سر سر کٹے دے اٹھوں شروع کریں دی لیکن حضور پاک اگلی گال چھوڑ دیتی جو بھی بیان فرمان چھوڑ دیتا جن چاکلہ زکردہ شروع کیتا جنہا زکر شروع کیتا تو اڈی خدم حدیعہ فرمائے سنو اصحاب دیکھو حاضہ حسین اور یہ حسین ہے سنو انہالحسین حجتن یہ میرا حسین حجت خدا ہے ابن الحجہ حجت خدا کا بیٹا ہے ابو الحجج ادھی اولاد پہلا جب الیک یہ حجت ہے سنو یہ میرا حسین سید سردار ابن سید سید سردار ابو سادات سادات کا باپ ہے سنو انہالحسین امام انہالحسین امام ابن امام کا بیٹا ابو الائم ام کا باپ انہالحسین ماسوم انہالحسین ماسوم ہے ابن المعصوم معصوم کا بیٹا ہے ابو المعصومین معصومین کا باپ ہے چار منصب عطا فرمائن حجت سید امام معصوم ان کے بعد پھر فرمائیں سنو کتنا زیم ہے اتنا زیم ہے جدو فی الجنہ اس کا دادا جنہ تھی جدو فی الجنہ اس نے دادی جنہ تھی انا جدو فی الجنہ میں اس نے نانا جنہ تھی جدو فی الجنہ تھی نانی جنہ تھی ابو فی الجنہ تھی بابا جنہ تھی امو فی الجنہ تھی ماں جنہ تھی اکوہ فر جنتی بھائی جنتی اکتو فر جنتی بھین جنتی اگلے ایت رہ جملے اگلے اکھر واسے رسول پاک نے سفر کی تا ایتنا ایت رشتے دس سے نہیں صرف ایت رشتے دس سنواز تے شاہدی بہت دادا دادی نانانی سف جنتی بھائی جنتی ایت دس سے جنت مالکن ایت دس سے نہیں آئے آخر ایک فرمائے دی سنو اولاد فر جنتی اس کی اولاد جنتی و محبو فر جنتی اس کا چانے والا جنتی و محبو محبی فر جنتی چانے والا کا چانے والا بھی جنتی چانے والا کا چانے والا بھی جنتی پھر آپ اگلے تریہ جملے جڑا کے آنے او سنو فرمائے دی سنو حاضہ حسین اور یہ حسین ہے مدینہ والو اتنے اتنا منال اتھ چاہ کے لے آکے تو ان پر دستا کے فارفو اس کو پہچانو اس کو پہچانو فضلو اس کی فضیلت کا اقرار کرو تریہ جملہ ایسا ہے ایک مدت دی ہائے نکلی رکھلے سارے دی ہائے نکل جائے گی فرمائے دنے ون سرو ہو تو ان اکھی وینہ جے قدی ان لوڑ پویتے دی مدد کرے ہیں مدینہ اللہ ان قدی لوڑ پویتے دی مدد کرے ہیں انج نہ ہوئے تو سویت دے رہا ہوتے بہنہ دیاں لائے کے روندہ ٹور جائے ہیں یہ دی مدد کرے ہیں مسلمانہ بڑی مدد نہیں کیتی تفصیلیں نہیں بھینا چاہتا ہے مسلمانہ مدد بڑی نہیں کیتی مدینہ ہی دی رہن رسول پاک فرجان امام حسین علیہ السلام کوئی مہن آکسی بھی نہ جا مکی جو بھی آتے ہیں ان میں کوئی مہن آکسی بھی نہ جا یہ مدد ہو رہی ہے اور یہ مولا سجادہ ایک فرمان ہے پڑھ دینا مولا فرمی دینا اگر اللہ قرآن ساڑی محبت واجب کیتی ہے اللہ نے تا مسلمانہ ساڑی اے سلوک کیتا ہے اللہ کیانا جب راج مرے آئے میری اولاد تا مسلمانہ اتنا ہی سان مارنا ہی جتنا مارا ہے اس طور پر مارا لے گو جائے اس کوئی نہیں اٹھاوی رجب مدینہ کافلہ ٹوری ہے جیدو جو او مسافر بھی ہے جل اچھیاں مہینے دا ہے کتنا نا اٹھارہ دنہ دا بھل گیا اٹھارہ دنہ دا جیدہ گھروں ٹوری ہے دا کتنا اٹھارہ دنہ دا گر لو دس رجب دنیتہ ہے نلی اسگر اٹھاوی رجب تیاری ہے کتن دن ہو گئی اٹھارہ دن ہور زر گرماؤ میرے نال دس رجب دنیتہ ہے دس شبان ایک مہینہ دس رمضان دوہ مہینہ دس شبان تریہ مہینہ دس ذکات چوتھہ مہینہ دس جلاج پنجوہ مہینہ دس مہرم چھے مہینہ اوہ مصافر گھروں ٹوری ہے اٹھارہ دنہ دائی کربلا دا میرے دھیارے پوری ہے چھے مہینہ چھے مہینہ دا دے ترائے دیارے دے تسا اترائے دیارے دے ترے پڑ پڑ کے سون سون کیسا تھاک گئے اور ساڑے دیل دے اثر ہی نہیں ہوتا میں روایت پڑھی ہے ہی مالے سبتہین اچھے اور جس دیارے میں پڑھی ہے ہی پتنی میری دیار کی میں گزری ہے پتن جی آئی کہ دس مہینہ دی دے آڑ پیشی ہے لے باب دے خیبے ترید ہی حالت ہے جنہ بچے دے مو کھول گئے اور باندھانا ہوں دے جنہ دے باندھانا ہوں گئے اور کھون دے رہا ماما توڑ توڑ بچے اندر میں دی یعنی بچے توڑ توڑ ماں اندر میں دی اوہ ترائے دے تسا کر بلائش ماں بڑا سونہ تیار کیتا ہے خوشک بالاں کی کیتی دو چولے بوا ہے کمار باندھ بڑ دا نکے جو رمال نالتا توڑھنک بڑی بان کے ماں کی دیر پتن رہا ترائے گلا یہ ماں ہی سڑے گی اسغیر میرے جنت جان اسغیر میرے جاک تو سننا اسغیر اسغیر آگ کھولنا بڑی یوکھی آگ کھولی سا میرے پتن رہا دیر ترائے گلا یاد رکھی پہلی گلے یاد رکھی تیرے بابے صدا ہے غریب تایا کہا لبیق جتنے توں میں دان رکھ رہے ہیں تیرے بابے نے تیر نہ لگی اور دوئی گھر میرے پتن رکھی جیرے تیر لگی اسرے رو میں نے یہ تو رو پہ آتا ہر کوئی آگ سے یہ سگر ماد کھیر دا سرائی تریہ جملہ بڑا ہی دکھی ہے فرمیدنے سرائے گلس ہوں تو ترائے دیرے تسرائے میں جان دی اتا ہے مگنہ پڑھنی انہوں نے مار رہا تیر ہوسے شہید تھے ویسے ہوسے کاؤس ہوں کنہیں دادی جھولی پیسی ہے کنہیں دادی پانی دے سی کنہیں دادا دادی اور پتریں بڑے پیارے ہوں دے دادی پانی دے سی دادا مادی گھر یاد رکھی جتنے تیرے تسرائے بابا کے پانی نہ پیویتا ہے نہیں پینا اسگار جب تک تیرے تسرائے بابا کے پانی نہ پیویتا ہے نہیں پینا میرے پتہ بھی اللہ تو جزائے خیر دے ساڑھ ایک بزور کزرین ساڑھ ایک بزور کزرین خطیب نظر سیر گجراتی ڈنگے چانکالے اردو پڑھ دیا ہے بڑے عصیب خطیب اوہ اتھیک جملہ پڑھ دیا ہے اردو میں بجھے اردو ہی تو پڑھ دینا ایک آس خبات جائے گا بی بی نے علی صاحب کو تیار کر کے یا ری اسگر کو یہاں اٹھا لیا بیٹی کی اگلی پکڑ لی اور وہاں آئی جہاں دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے عدب قصر چکا کہتی اوہ سیدہ کی اولاد کس مند بجھے آپ کے گھر لائی تھی اب گھر سے یہ دو بچے ملے تھے ایک علی اسگر ایک معصومہ لو مولا علی اسگر آپ کے والے لو بی بی معصومہ آپ کے والے مجھ سے اپنی امانتیں سبھال لو مجھ سے جیسے گزری میں گزاروں گی پھر یوں پھر کہتے ہیں مفضہ میرا بازو پکڑ اور مجھے کنیجوں کے خیمے میں لے ہاں میرا سعداد سے رشتہ ختم ہو رہا ہے جیڑے سابران ہے امام حسین علیہ صاحب جیڑے سابران علی اسگر تیاری وے کے روپ ہیں اسگر دیما سونا پھتر تیار کیتے ہیں سونا ہی کگی کیتے ہیں اے دو چولے کیوں پھائیر گرمی تک کے بڑیئے ادھے ایتیاترہ کیا دیوالا میں آخر اس دیما میں راج چاہیا نہیں میں راج کھڑایا نہیں میں راج کھیر پیوائیا نہیں آج میری جھولی اجاڑ کے ٹوریا ویندہ توانی منت کر دیئے ہیں اسگر لکسی تیر تھوڑا جانے کسی خون اپنا اسی اتلے چولے تھے اتلے چولے لالوے ہیں بتا اور کفن دا تہٹلا چولا بتا اور کفن دے پاکے دفن چکرے ہیں اے چولا اتلے میرے کو لئے مولا لے کے باہر نکلیں اس لئینوے کیا آئیت تھی ابان حسین کوشش چاہیے لے آن دے اس سمجھے حسین قرآن میلہ لے آن دے قرآن میلہ سمجھ کے اس فوج جلان کی تئیوہ میں پڑھنا اتنا میرے قبول کرے ہیں راضی رہے بہنہ لے دعا کرے ہیں آئیت کہا مولا لے کے نکلنے اس وقت حسین قرآن میلہ لے آن دے اس فوج جلان کی تئیوہ دل کرے ہائے کرے دل کرے ماتام بجلے تریہ مصرے واسطے تیار رہے جلے تریہ مصرے پڑھنا آئیت دو ویری سیرت ہے ہاتھ ضرور بار رہے ہیں دو تیر ویری توانا علیہ سکرہ دے ماں دعا دے سی تیار رہے تریہ مصرے تے بغیر اتا دے ایت دی کوئی نہیں مننی ویج کار بالد توڑے لاکھ قرآن اٹھائے ایت دی ماں والی آئی راکہات پاسے تے ایوی اٹھ دا بہندہ ایک لئی نا دا حسین بڑا حسل آلہ بھرامہ دی کتار کو اس کے میلہ نس کیتا عباس دے اکبر ٹورک ہے اس کے میلہ نس کیتا ہونڈ بھی نہیں کرے اندھا یاد دے یقینر قرآن میلہ ہونڈ تیاری کرنی ہے آدم میں اس یقینر قرآن میلہ اینو خطرہ بھینڈ دی چادر دا اینو خطرہ بھینڈ دی چادر تور گیا سی عباس بھرائے اینو خطرہ بھینڈ بھینڈ دی چادر تور گیا سی عباس بھرائے اینو خطرہ بھینڈ دی چادر دا تور گیا سی عباس بھرائے اینو خطرہ بھینڈ دی چادر تور گیا سی عباس بھینڈ دی چادر بچی یہ لگتی دی گرے لے نیزے نال لہ گئی میں پڑھیا تو زہای کی تھی اوڈا خیمہ اس پاسے تھوڑے اس پاسے پہ آئے تور گیا سی عباس بھینڈ دے تیرا قاتل چادر جا کے مجبور ہم ہے میں نے آپ سوائے ہی میرے قیمت پر کٹوا مختصار حاضری قبول فرمائے پھر دعا بھی فرمائے حاضر میں پر نکtake میں پر نکھٹی شاہ جی اونہ میں ربانی راکھنچ بگوپس اونہ میں ربانی پہنچ ہے چار فائنگیٹ پور چار فائنگیٹ چار فائنگیٹ ہوڑا ہاڑا فائنگیٹ پورڈ ہے کھلا اونہ میں ربانی باوازی غلاند صلوات غلانباز تپا اوی پاچانا لین آمیر آمیر ربانی اوی تشریف لایحسن محمدین تشریف اکسو اور بیر المصائب مخدوم منظر عباس قریشی بانی مجلس اوی ممبر تشریف فرمائن موجودن اوی زکریہ علی محمد کرسن نعرہ سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پر لانت خوشنودی آل محمد صلوات مومنین ہر آدمی گرمی دو موسم ہے باگر مومنین سبیل وغیرہ کارکے تشریف لایحسن خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد پھر سن لو خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر درِ زہرہ پہ اکثر درِ زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کی صدوں کے یہ سارے ہیں محمد ماشاء اللہ جی ذکرِ مظلومِ کربلا دعا منگی کرو کہ ساڑی قیامت تک آمان علیہ نسلہ نویج ذکرِ مظلومِ کربلا رہوے سلوات بر محمد ورحمد خدا نگبان ہے فاطمہ نگبان ہے فاطمہ جہاں نبوتیں جھکیں وہ آستان ہے فاطمہ وہ آستان ہے فاطمہ مقام جس کا خلد ہے مقام جس کا خلد ہے کنیز جس کی حور ہے وہ ملسجدِ ملائکہ ملائکہ دیار جس کا اطور ہے امام جس کے برج ہیں وہ آسمان ہے فاطمہ وہ آسمان ہے فاطمہ ملائکہ ملائکہ بائے ممبر اگے جھٹھلا نہیں قتل حسین تے قید زینب تے میڈے سامنے مہرانا نہیں میڈے پتر موئے میڈی نبوئے سے میڈی دی پر دے شروع لانے اے او باد نبی دے دیو نبی کو جیڑا حق ملے درباروں کوجھ مسجد وچ تقسیم تھے آ کوجھ مسجد پاک دے بہروں بیا ہی ساسان دے میا تیو دے بان تیر لتے چودھاروں بیا ملے اے امول مسائب کونجڑا سینگ دے بازاروں علا لانت اللہ علا قوم الظالمین لانتال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یدیدیات یدیدیات بلانتال صلوات ماشاءاللہ اللہ حول بلاء قواتا اللہ باللہ اللہ لئے لعظیم اعوذ باللہ من الشعیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلوات صلوات الحمدللہ حِبِع رحمن رحمن صلوات رحمن صلوات المتقین محمد اللہ علیہ وسلم 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 ناو آٹھا میر جنہ حسین مدینہ چھوڑائیں مکہ چائن مدنوں دو مہرم نو کربلائن حسین علیہ السلام مادہ مادہ یادہ واسد دو گزریے ترائے گزریے چار گزریے پانچ گزریے سات مہرم نو گزریے دا گزری دا ہی دا دین چرائے اپاں ٹور گیا ہے اکیلی اکبار ٹور گیا ہے کاشم ٹور گیا ہے اون محمد ٹور گین ایلی ازگا ٹور گیا ہے حسین تنہا رہ گیا ہے حال ملنا آسد دے ہو کے دیتے حسین علیہ السلام کربلائن دے دیتے تنہا رہ گیا ہے شمر ملون دے آتے خنجرے خنجر نو چکر دے نویا حسین دے سابتیاں کھڑا ہویا ہے حسین علیہ السلام فرمائے دینا ہیک لازا میں توں توں قتال نہ کر کہ میں کرنا یہ سے تقبال میڈا نانا کربل آگی ہے گھن دی زہرہ کو نالے اور ہوں دے آن ہاتھ ہوں دے ایک لازا میں توں توں قتال نہ کر کہ میں کرنا یہ سے تقبال میڈا نانا کربل آگی ہے گھن دی زہرہ کو نالے اور ہوں دے لبوں نازک بہو ماں وہاں دے تے دنیا تے قیم مصالے مینو مادے سامنے توں قتال نہ کر میرے چھوڑ دے سردے والے اے دستور جے اوکھے ویلے تے آن دے خون دے رشتے یادے جائے دے جیندے ہوئے ویچ مشکل دے آ کر دے ہمیں امدہ دے اوپایا ہاتھ شپیر دیاں ظلفا میں چے تے جدہ شمارن نال جفا دے تیری جورت نہاں آج کانڈ میری تے ہوں دے آتے عباس بھرا دے محمد و آلے محمد صلوات مومنین جڑے تھوڑے بیار بیٹھے نمیربانی کروئے تھے چاہاں آگئے محمد و آلے محمد 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 محمد و آلے محمد